1000 ڈالر کو چھوڑ دیں 500 ڈالر کو سوچنا چھوڑ دیں آپ بالکل تھوڑے سے سٹارٹ کریں 100 ڈالر ایک بہت ہی چھوٹی اماؤنٹ ہے جو آپ easily achieve کر سکتے ہیں اگر آپ یہ سارا process follow کریں اس کے بعد آپ کو اب راستہ پتہ ہے کہ جس طریقے سے 100 ڈالر بنے ہیں اسی طریقے سے آگے 1000 بھی بنیں گے پھر جس طریقے سے 1000 بنے ہیں اسی طریقے سے 5000 بنیں گے تو یہ چیز multiply ہوتی رہے گی کہ جو محنت آپ نے کی ہے وہ محنت ضائع نہیں ہوگی جو بندہ آپ کو کہتا ہے کہ میری محنت ضائع ہوئی ہے وہ بہت غلط کہتا ہے تو میری suggestion اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو یہ ہوگی کہ آپ 1000 ڈالر کو چھوڑ دیں 500 ڈالر کو سوچنا چھوڑ دیں آپ بالکل تھوڑے سے سٹارٹ کریں آپ کے جتنے بھی goals ہیں وہ realistic ہونے چاہیے آپ نے social media پہ لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ بہت زیادہ earning کے screen shots لگاتے ہیں تو ایک تو آپ نے اس سے پریشان نہیں ہونا اور آپ نے اس کو اپنا goal نہیں بنانا کیونکہ ایسا possible ہے کہ اس بندے کو وہ چیز achieve کرنے میں بہت زیادہ time لگا ہو اس نے struggle کی ہو اس skill کے اندر master کیا ہو بہت ساری چیزیں اس کے پیشے چل رہی ہو سکتی ہیں لیکن آپ کو جس یہ نظر آ رہا ہے کہ اس نے 1000 ڈالر بنا لیا 5000 ڈالر بنا لیے تو میں آج کی rate کے اندر آپ لوگوں کو realistic expectations سے لے کے چلنا چاہتا ہوں آپ نے کوئی ایسی چیز نہیں سوچنی کہ بھائی میں جب آؤں گا freelancing میں تو میں پہلے مہینے سے اتنے پیسے بناوں گا ایسا نہیں ہونے والا چھوٹے سے چھوٹا goal آپ نے create کرنا ہے اور اس کو آپ نے آگے لے کے چلنا ہے اس ویڈیو کے اندر آپ اپنا goal بنا سکتے ہیں like آپ نے 30,000 ڈالر بنانے اب 30,000 ڈالر بھی نہیں بنتے جب آپ 100 ڈالر کا milestone achieve کریں گے تو آپ کو اتنا بتا ہوگا کہ میں نے اب آگے کیا کرنا ہے لیکن اس 100 ڈالر تک آپ نے کیسے پہنچنا ہے وہ اس ویڈیو کے اندر میں steps آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں تو میرے نام ہے سبان تاریخ آپ دیکھ رہے ہیں let's and cover میں پچھلے 10 سال سے freelancing کر رہا ہوں اور freelancing کی journey میری آسان نہیں رہی اگر آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ کو کہوں کہ freelancing بہت زیادہ آسان ہے ایسا نہیں ہے میں آپ کو اس چیز کا بتا سکتا ہوں کہ اگر آپ job کر رہے ہیں تو job سے زیادہ مشکل ہے freelancing کیونکہ job میں آپ نے جو 9 to 5 آپ job کرتے ہیں اس job کرنے کے بعد آپ واپس جب گھر آتے ہیں آپ کو اس job کی پریشانی نہیں ہوتی اس کام کی tension نہیں ہوتی لیکن جب آپ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا mind 24 hours کام کر رہا ہوتا ہے اور کسی بھی time آپ کو کام کرنا پڑ سکتا ہے تو یہ چیز آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ freelancing آسان نہیں ہے ہاں اس میں بہت ساری relaxation یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں اگر آپ traveling کر رہے ہیں تو آپ وہاں پر اپنا laptop لے کے جا کے جیسے آپ کو internet کی ضرورت ہے آپ وہاں پر بھی کام کر سکتے ہیں یہ benefits ہیں لیکن اس کے علاوہ اور بھی اس کے اندر بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں وہ میں آپ کو کسی اور ویڈیو کے اندر بتاؤں گا تو میں نے almost 2015 کے اندر اپنا first dollar earn کیا تھا اور میری جو first payment آئی تھی وہ 156 dollars کے around تھی اس time پر وہ تقریباً بنتے تھے کوئی 13,000 روپے اس time کے ساتھ سے دیکھا جائے تو 13,000 روپے بھی ایک اچھی amount تھی کیونکہ میں 150 dollar میں نے پہلی بار بنائے تھے اور اب مجھے پتہ چل گیا کہ اب میں نے اسی کے اندر ہی کام کرنا ہے اور میں نے اس کو increase کرنا ہے میں نے بہت ساری کوششیں کی بہت سارے نئے skills سیکھے اور اللہ کا شکر ہے کہ میں ان چند لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے پاکستان میں بیٹھ کے fortune 500 companies کے ساتھ بھی کام کیا ہے اور یہ ساری چیزیں possible ہوئی ہیں میرے اپنے skills کی وجہ سے جن skills کو میں نے بہت ٹائم لگا کے سیکھا ہے تو سب سے پہلی بات ہم یہ کریں گے کہ آپ نے expectations اپنی low رکھنی ہیں جب بھی کوئی آپ business start کرتے تو اس کی expectation اتنی زیادہ high نہیں رکھنی جیسے کہ آپ نے کسی کو دیکھا کیار وہ کوئی بندہ amazon سے 10,000 dollar پر month بنا رہے ہیں تو آپ نے کہا کہ میں بھی آؤں گا اور میں 10,000 dollar بناوں گا اور آپ سے 100 dollar بھی نہیں بن رہے ہوتے تو آپ کو نہیں پتا کہ اس نے کتنا time spent کیا ہے کتنی محنت کی ہے تو وہ اس level رکھ پہنچا ہے آپ لوگوں نے اپنی expectation low رکھنی ہے 100 dollar کا آپ goal بنا کے چلیں کہ آپ نے first 100 dollar کس طریقے سے بنانا ہے اب second جو most important چیز ہے آپ نے goal set کر لیا ہے اب آپ کو چاہیے ایک skill کہ آپ نے کس skill کو sale کر کے وہ 100 dollar کا milestone achieve کرنا ہے اب اس skill کو سیکھنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ نے کچھ deadline بنانی ہے اپنے لیے ایسا نہیں کہ آپ بس کوئی skill سیکھنا شروع کیا ہے تو اب آپ سیکھ ہی رہے ہیں آپ کو کوئی پتا نہیں ہے کہ یہ end کہاں پر ہوگا آپ نے اپنے mind میں کچھ deadline ہی نہیں بنائی ہوئی تو اس میں آپ کوئی skill بھی نہیں سیکھ پائیں گے آپ اس میں اتنی زیادہ destructionز آ جائیں گے کہ آپ کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں number one آپ کوئی ایک specific deadline بنائیں let's suppose آپ نے اپنے آپ کو ایک مہینے کا time دیا کوئی بھی چھوٹا سا skill آپ choose کریں اب skills بہت سارے ہیں آپ کوئی بھی skill choose کر سکتے ہیں وہ ایسا skill ہونا چاہیے کہ اس کی market کے اندر ضرورت ہے لوگوں کو اس طرح کی service کی ضرورت ہے آپ fiverr کے اوپر جا کے research کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک skill find کیا جاتا ہے میں نے اس پہ کافی ویڈیوز بھی بنائی ہیں میں اس کا link بھی description میں دے دوں گا تو جو بھی skill آپ نے choose کیا ہے آپ نے اس skill کو سیکھنا شروع کرنا ہے youtube کے تھرو youtube کے اوپر تقریبا جتنے بھی skills ہیں دنیا میں ان سب سے related videos پڑی ہوئی ہیں آپ وہاں سے جا کے سیکھ سکتے ہیں ونہا میں skill share کا بھی link description میں دے رہا ہوں اگر آپ premium courses بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ skill share کی subscription لے سکتے ہیں اس کا آپ کو ایک منت کا free trial مل جائے گا آپ trial کے اندر سارے courses جتنے بھی ہوتے ہیں وہ آپ سارے دیکھ سکتے ہیں اگر اس کے بعد آپ کو لگے کہ trial نے آپ کو help کیا ہے تو آپ اسے extend کروا سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس youtube پر بہت سارے ایسے courses ہیں بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جہاں سے آپ کی skills learn کر سکتے ہیں اب آپ نے اس کو ایک مہینہ دینا ہے ایک مہینے کے اندر آپ کو بے شک دن رات لگانا پڑے لیکن آپ نے اس skill کو اتنا ایک سیکھ لینا ہے کہ آپ کسی client کو جا کے approach کر سکیں اور اسے بتا سکیں کہ میں یہ service دیتا ہوں اور آپ کا میں کام بہتر طریقے سے کر سکتا ہوں اب deadline آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ بھائی مجھے ایک مہینے کے اندر یہ چیز اتنی سیکھنی ہے کہ میں آگے services اس کی sale کر سکوں اب deadline میں ایک مہینے کی بات کر رہا ہوں آپ اس deadline کو تھوڑا سا increase بھی کر سکتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ میں دیڑھ مہینے کے اندر میں سیکھوں گا یا آپ دو مہینے کی deadline اپنے آپ کو دیتے ہیں تو وہ deadline آپ تک رہے گی لیکن اس deadline کو آپ نے ایمانداری سے complete کرنا ہے اس time duration کے اندر آپ نے محنت کرنی ہے اور وہ skill سیکھنا ہے تو جب آپ یہ skill سیکھ لیں گے اس کے بعد آپ نے ایک نئی deadline اپنے آپ کو دینی ہے اور اس deadline کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے let's suppose آپ نے ایک week کا time دیا next deadline کو آپ کی جو next deadline ہوگی آپ نے اپنا پورٹ فولیو بیلڈ کرنا ہے پورٹ فولیو کے اندر بیسکلی ہوگا یہ کہ اگر آپ ہم ویڈیو ایڈر کی example لے کے چلیں گے آپ ویڈیو ایڈر ہیں آپ نے مختلف ویڈیوز اٹھانی ہے اس کے اندر آپ نے لو اتھرز لگانی ہے کچھ ٹیکس لگانے ہے کچھ انیمیشن لگانی ہے اس میں کوئی color grading سیکھ لیں آپ انٹرنیٹ سے ویڈیوز ڈاؤنلوڈ کر کے ان کو edit کر سکتے ہیں اور اپنے پورٹ فولیو کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں ٹیک ہے یا پھر لیٹس اپوز آپ کو کسی content creator کی ویڈیوز بہت اچھی لگتی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ جس طرح کی ویڈیو ایڈنگ کر رہے ہیں میں اس سے بہتر ویڈیو ایڈنگ کر سکتا ہوں آپ نے اس کی ویڈیوز ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اس کے اوپر ایڈنگ کرنی ہے وہ ایڈنگ کر کے بھی اپنے پورٹ فولیو میں آپ ایڈ کرتے رہیں ضروری نہیں ہے پورٹ فولیو کے اندر صرف وہی چیز ہونی جائیے جو آپ نے پریویس کلائنٹ سے ساتھ کام کیا ہے آپ اپنی جو inspiration ہے اپنے جو skills ہیں ان کو بھی show کر سکتے ہیں اپنے پورٹ فولیو کے اندر تو نیکسٹ ویک جو آپ کا ہوگا اس کے اندر آپ نے اس کو dedicate کرنا ہے پورٹ فولیو creation میں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو پورٹ فولیو ہے وہ کافی professional نظر آنا چاہیے تو اس کے لیے آپ چھوٹی سی ایک investment کر سکتے ہیں کہ آپ ایک ہوسٹنگ اور ڈومین دے لیں اور اس کے اوپر اپنی پورٹ فولیو ویب سیٹ بیلڈ کر کے اس میں اپنا پورٹ فولیو شو کر دیں اور اگر آپ کو پورٹ فولیو ویب سیٹ کرنی نہیں آتی تو آپ جسٹ اس لنک سے ہوسٹنگ پرچیز کریں گے اس کے ساتھ آپ کو ایک ڈومین بھی فری میں ملے گی اور یہ جو پروسس میں آپ کو سکرین پر شو کروں اس کو فالو کریں گے یہ پرچیز کرنے کے بعد آپ کو ایک انوائس ملے گی اس انوائس کو ہمارے ویٹس ایپ نمبر کے اوپر شیئر کرنا ہے ہم ویریفائی کریں گے کہ آپ نے ہمارے لنک سے پچیز کیا اس کے بعد آپ کو ایک پورٹ فولیو ویب سیٹ بھی کریئیٹ کر کے دے دی جائے گی تاکہ آپ کا یہ والا جو پروسس ہے یہ بھی کمپلیٹ ہو جائے اور پورٹ فولیو بیلڈ کس طریقے سے کرنا ہے وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اگر ویڈیو ایڈر ہیں تو لوگوں کی ویڈیوز اٹھائیں اگر آپ گرافک ڈیزائنر ہیں تو لوگوں کی ڈیزائنز دیکھیں اگر آپ ان کو اور مزید بہتر بنا سکتے ہیں تو کسی بھی ایک برینڈ کو لیٹس اپوز آپ نے میرا برینڈ دیکھا لیٹس ان گورر آپ کو لگا کہ اس کا لوگو اچھا نہیں بنا ہوا تو آپ اس کا لوگو بھی بہت اچھے طریقے سے بنا سکتے ہیں اور اس کو بھی اپنے پورٹ فولیو کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ جو ڈیڈلائن ہونی چاہیے یہ آپ کی ایک ویک سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس کے اندر آپ اپنا پورٹ فولیو بیلڈ کر سکتے ہیں اگر آپ نے پورا ایک مہینہ لگایا ہے سکل سیکھنے میں تو آپ ایک ہفتے کے اندر ان ساری چیزوں کو امپلیمنٹ کر کے پورٹ فولیوز اکھٹے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو نیکسٹ آپ کی جو ڈیڈلائن ہوگی وہ آپ نے ایک ویک رکھنا ہے جس کے اندر آپ نے سارے سوشل میڈیا پلیٹ فرمز پر سارے فری لانسنگ پلیٹ فارمز کے اوپر آپ نے اکاؤنٹس کریئٹ کرنے ہیں آپ اکاؤنٹ فائیور پہ کریئٹ کریں گے اپورک پہ اکاؤنٹ کریئٹ کریں گے گرو ڈاٹ کام پہ فری لانسر کے اوپر فیس بک کے اوپر آپ اپنا پیج بنائیں گے انسٹرگرام کے اوپر آپ اپنا ایک پروفائل بنائیں گے جو آپ کے بزنس سے ریلیٹڈ ہوگی اس میں آپ اپنے نام سے بھی بنا سکتے ہیں یا پھر آپ کوئی ایک سپیسیفک کمپنی کا نام چوز کر کے وہ بھی بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کو آپ نے بالکل مس نہیں کرنا ہے وہ ہے لینکڈین لینکڈین کے اوپر بھی آپ نے اپنا اکاؤنٹ کریئٹ کرنا ہے اور اس کے اوپر بھی ایکٹیو رہنا ہے تو یہ جتنے بھی پلیٹ فارمز آپ سب بنا لیں گے ان کو آپ نے ایک ویک کے اندر کوشش کرنی ہے کہ ان کے اوپر آپ نے کانٹنٹ ایڈ کرنا ہے اپنے سکل سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز آپ کو اچھی لگ رہی ہے اس سے ریلیٹڈ وہ شیئر کریں آپ نے اس ویک کے اندر ان اکاؤنٹس کے اوپر زیادہ سے زیادہ کام کرنا ہے فریلانس پلیٹ فارمز کے اوپر اگر آپ کو نہیں بتا کہ گیگز کس طریقے سے بنتی ہیں تو آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی فائیور پر گیگ کیسے بنائی جاتی ہے اپورک پر کیسے گیگ بنائی جاتی ہے لینکڈین کی پروفائل کو آپٹیمائز کس طریقے سے کیا جاتا ہے لینکڈین کی پروفائل سے بہتر طریقے سے کلائنٹس کس طریقے سے فائنڈ کیا جاتے ہیں ویسے تو یہ جو تینوں چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں فائیور اپورک اور لینکڈین ان سب کے جو فری کورسز ان کا میں لینک دسکریپشن میں دے دوں گا تاکہ آپ وہ بھی دیکھ کے اس ویک کے اندر اکاؤنٹس کے اوپر بہتر طریقے سے کام کریں اور آپ کو اس سے زیادہ سے زیادہ بینفیٹ ہو تو آپ نے اس ویک کی جو ڈیڈ لائن آپ کو ملی اس کے اندر آپ نے سارے اکاؤنٹس کریئٹ کیے ہر چیز ہنڈڈ پرسنٹ ریڈی کر دی اب آپ کے اکاؤنٹس بھی ریڈی ہیں آپ کا پورٹ فولیو بھی ریڈی ہے آپ کے پاس سکل بھی ہے تو نیکسٹ آپ کا جو ویک ہوگا اس کے اندر آپ نے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپروچ کرنا ہے کیونکہ لاشٹ ویک میں آپ نے ان پروفائلز کو مینٹین کیا ہے ان کے اوپر کانٹینٹ ایڈ کیا ہے ریلیٹڈ کانٹینٹ ایڈ کیا ہے اپنا پورٹ فولیو آپ نے وہاں پر ایڈ کیا ہے اور جتنا زیادہ ہو سکے ان پروفائلز کے اوپر آپ نے ایکٹیو رہنا ہے اب ٹائم آ چکا ہے کہ آپ اب یونک سکلانٹس کو ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں دیکھیں فائیور اور اپورک پر تو آپ کلانٹس کو ریچ آؤٹ نہیں کر سکتے اپورک پر ایسا ہے کہ آپ جاوبز کے اوپر اپلائے کر سکتے ہیں شروع میں آپ کو کچھ فری کنیکٹس ملتے ہیں اب آپ جاوبز کے اوپر اپلائے کرنا شروع کریں گے لیکن آپ نے جسٹ فائیور اور اپورک کے اوپر ریلائے نہیں کرنا آپ نے لینڈین کو یوز کرنا ہے فیس بک کو یوز کرنا ہے انسٹرگرام کو یوز کرنا ہے جہاں سے آپ کلائنٹس کو ریچ آؤٹ کریں گے اور انہیں اپنا پورٹ فولیو شو کریں گے جو کہ آپ نے سیکنڈ ویک کے اندر بنایا تھا اب یہ جو کلائنٹس ہوں گے یہ بیسکلی ہوں گے کون آپ کو پتا کیسے جالے گا آپ کے ہر رینڈم بندے کو تو نہیں کریں گے اس کے لیے آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ اپنے سکل کو کس سپیسیفک نیش کے اندر سیل کرنا چاہ رہے ہیں لیکن سوپوز ویڈیو ایڈنگ کا کام ہے ویڈیو ایڈنگ تو ہر طرح کے بندے کو چاہیے کوئی ایک یوٹیوبر ہو سکتا ہے کوئی بھی ایک سپیسیفک چھوٹی سی نیش سمال بزنس کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اس سے ریلیٹڈ آپ نے ریسرچ کرنی ہے سوشل میڈیا پلاتفرمز کے اوپر کہ ان کو فائنڈ کس طرح سے کیا جاتا ہے اس طرح کی کمپنیز کو اس طرح کے لوگوں کو کیسے فائنڈ آؤٹ کیا جاتا ہے یہ سب آپ کو جو میں کورسز نیشے دے رہا ہوں اس کے اندر آپ سیکھ سکتے ہیں تو سوشل میڈیا پلاتفرمز کے اوپر تو آپ ان لوگوں کو جسٹ آپ کول ڈی ایمز کر سکتے ہیں ان کو میسیج کر کے چھوڑ دیں اور وہ جب میسیج آپ کا دیکھیں گے تو وہ آپ کو ریپلائے کر دیں گے اس کے علاوہ کول ڈی میلز بھی ہوتی ہیں کول ڈی میلز بھی آپ کر سکتے ہیں تو آپ نے جو سیکنڈ ویک کے اندر جب پورٹ فولیو بیلڈ کر رہے تھے تو آپ نے ایک اپنی ویب سائٹ لی تھی اس کے تھرو آپ پروفیشنل ایمیلز بنا سکتے ہیں ایک تو سمپل ایمیل ہوتی ہے جیسے کہ سوبان ایٹ در ایٹ جی میل داٹ کام ایک ہوتی ہے پروفیشنل ایمیل جس میں سوبان ایٹ در ایٹ لیٹس انگور داٹ پی کے جو کہ آپ کے برینڈ کے نیم سے ایمیل بنی ہوتی ہے اسے پروفیشنل ایمیل کہتے ہیں آپ اس طرح کی ایک ایمیل کریئٹ کر لیں گے جو کہ اگر آپ کے پاس ہوسٹنگ اور ڈومین ہوگی تو آپ ایزیلی فری میں کریئٹ کر لیں گے کہ کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے تو پروفیشنل ایمیل بنانی کیس طریقے سے میں اس کا بھی لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ نے اپنی اس ایمیل کو یوز کرنا ہے اور لوگوں کی ایمیلز فائنڈ کرنی ہے انہیں اپنی سرویس کے بارے میں بتانا ہے انہیں پچھ کرنا ہے اگر آپ کو نہیں پتا کہ کس طریقے سے ایمیل لکھی جاتی ہے ویسے تو پتا ہونا چاہیے آپ کو بیسک نالج ہے تو آپ چیٹ جی پیٹی کو یوز کر سکتے ہیں اور اپنے بتا سکتے ہیں کہ میں اس طرح کے بندے کو یہ ایمیل لکھنا چاہ رہا ہوں اردو میں ہی لکھ دیں تو اسے بتائیں کہ یہ میرا سکل ہے میرا اتنا ایکسپیرینس ہے میرے یہ پورٹ فولیو بنایا ہے تو میں اس طرح کے بندے کے لیے ایمیل لکھ دو وہ آپ کے لیے ایک ایمیل لکھ دے گا آپ اس ایمیل کو کوپی کریں اور اپنے کلائنٹ کو وہ ایمیل سینڈ کر دیں ایمیل کا بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ باہر کے لوگ ایمیل کو بہت زیادہ یوز کرتے ہیں تو اگر آپ کسی ایسے بندے کے ڈی ایم کے اندر یا ایمیل کے اندر پہنچ چکے ہیں جس کو آپ کی سرویس کی ضرورت ہے تو وہ آپ سے لازمی کانٹیکٹ کرے گا اب کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس ٹائم پر آپ نے ایمیل کی ہے شاید اس بندے کو اس وقت وہ سرویس کی ضرورت نہ ہو دیکھیں اگر اس نے آپ کی ایمیل ریڈ کی ہے تو چانسز یہ ہیں کہ اس کے سب کانشیس مائنڈ کے اندر کہیں نہ کہیں آپ کا نام رہے گا اور جب اس سے اس طرح کی چیز کی ضرورت ہوگی وہ آپ سے کانٹیکٹ کرے گا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میں نے بہت بار ایکسپیرینس کی ہے ایک اور کام آپ یہ کر سکتے ہیں وہی ویڈیوز اٹھائیں گے اس کو بہتر طریقے سے ایڈیٹ کریں گے اور اس ایمیل کے اندر آپ وہ ویڈیوز شو کریں گے اس کا لنک دے دیں گوگل درائیو پر اپلوڈ کر کے کہ بھائی میں نے اس طرح کی ویڈیوز کو ایڈیٹ کیا ہوا ہے جو آپ نے ویڈیو ڈالی تھی وہ اتنی زیادہ اٹرکٹیو نہیں تھی میری جو ویڈیو ریٹنگ ہے وہ اس سے زیادہ اچھی ہے اس سے بہتر ہے اور اس سے ریزلٹس آپ کو اچھے ملیں گے تو جب وہ اس طرح کی ایمیل دیکھتے ہیں اس بندے نے ایک سیمپل بھی شو کیا اس کو ٹائم لگے گا وہ سپیسیفک ایڈنگ کرنے میں تو اس نے ٹائم نکال کے یہ چیز مجھے سینڈ کی ہے تو وہ بندہ بہت زیادہ سیریس ہوتا ہے اور اس چیز کی بڑی ریسپیکٹ کرتے ہیں لوگ ایک بندے نے ایک ایمیل کیا ہے اور ایمیل کرنے سے پہلے اس بندے نے پروپر ورک کیا ہے اس کی اوپر تو زیادہ چانسز یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ریسپونس کریں گے اور آپ وہاں سے بھی کلائنٹس فائنڈ کر سکتے ہیں فائیور اور اپور کے اوپر آپ نے ایکٹیو رہنا ہے جتنا ہو سکے پروفائل ہمیشہ فائیور اور اپور کے آپ نے اوپن رکھنی ہے اپنے براوزر کے اوپر اور جتنا ہو سکے اس ٹائم ڈیوریشن کے اندر زیادہ سے زیادہ ایکٹیو رہیں اگر آپ نے دو سے تین مہینے کی ڈیڈ لائن اپنے ذہن میں رکھی ہے تو اپنے دماغ میں ہر وقت آپ کے یہی چیز چلنی چاہیے ٹھیک ہے جب یہ پروسس ایک بار ہو گیا آپ نے ہنڈر ڈالر بنا لیا اور میں آپ کو گیرنٹی سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کے دماغ میں دو تین مہینے ایک ہی بات چل رہی ہوگی اور آپ اس پہ محنت بھی کر رہے ہوں گے تو ایسا پاسیبل نہیں ہے کہ آپ پیسے نہ کمائیں یا آپ اس چیز کے اندر سکسیسول نہ آپ کو کوئی بھی گول ہو سکتا ہے ہنڈر ڈالر ایک بہت ہی چھوٹی ایماؤنٹ ہے جو آپ ایزیلی اچیف کر سکتے ہیں اگر آپ یہ سارا پروسس فالو کریں جب ایک بار آپ نے ہنڈر ڈالر کو ہٹ کر لیا اس کے بعد آپ کو راستہ پتا ہے کہ جس طریقے سے ہنڈر ڈالر بنے ہیں اسی طریقے سے آگے تھاؤزنڈ بھی بنیں گے پھر جس طریقے سے تھاؤزنڈ بنے ہیں تو یہ چیز ملٹیپلائے ہوتی رہے گی ان چیزوں کو ٹائم بھی لگ سکتا ہے لیکن اگر آپ ڈیڈلائنز بنائیں گے تو آپ جل سے جلد اچیف کر لیں گے کیونکہ ایک نارمل بندہ جس نے ڈیڈلائنز نہیں بنائی اسے نہیں پتا کہ میں نے یہ کام کب کرنا ہے آپ اس سے بہت آگے ہوں گے کیونکہ آپ نے ڈیڈلائنز بنا کے ان سپیسیفک گولز کو اچیف کیا ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارا فرسٹ من تھا اس میں ہم نے سکل لرن کیا پھر نیکسٹ ویک میں ہم نے پورٹفولیو بنایا ہے پھر اس کے بعد جو نیکسٹ ویک تھا اس کے اندر ہم نے سوشل میڈیا پروفائلز بنائی ان کے اوپر ایکٹیو رہے یہاں تک آپ کی جسٹ محنت ہی ہو رہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا اگر آپ یہ محنت بھی نہیں کرتے اور آپ کہتے ہیں کہ ڈیریکٹلی مجھے کلائنٹس مل رہے ہیں تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا وہ آپ کی مرضی ہے لاسٹ میں میں ایک چیز آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں سکسس جلدی بھی مل سکتی ہے لیٹ بھی مل سکتی ہے لیکن ایک چیز جو ہے وہ آپ کو کامیابی کی طرف بہت زیادہ لے کے جائے گی وہ ہے اللہ تعالی کے اوپر یقین اگر آپ کا اس چیز کے اوپر یقین ہے کہ اللہ تعالی آپ کے لیے راستہ آسان کرے گا جو آپ محنت کر رہے ہیں اس کا صلح ملے گا اس کو آپ نے اپنے دماغ پر سوار رکھنا ہے ہمیشہ کہ بھائی میں جو بھی کر رہا ہوں میں سچے دل سے کر رہا ہوں اور محنت کر رہا ہوں اللہ تعالی مجھے اس کا صلح لازمی دے گا اور آپ کو میں گیرنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ جو محنت آپ نے کی ہے وہ محنت ضائع نہیں ہوگی جو بندہ آپ کو کہتا ہے کہ میری محنت ضائع ہوئی ہے وہ بہت غلط کہتا ہے کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ اگر آپ نے سوچا تھا کہ کسی ایک چیز کے اوپر محنت کی کہ آپ اس سے پیسے بنائیں گے شاید آپ کے پیسے نہ بنیں لیکن اس چیز کا جو بینفٹ ہوگا وہ کسی اور چیز پر آپ کو نظر آئے گا میں نے کچھ ایسی ای میلز کی ہوئی ہیں کلائنٹس کو جو میں نے بہت محنت سے کی تھی اور میں چاہتا تھا کہ میں ان کمپنیز کے ساتھ کام کروں بہت دن رات محنت کر کے میں نے ان لوگوں کے ساتھ کنیکشن بلڈ اپ کیے لیکن مجھے پروجیکٹس نہیں ملے اور سال سے ڈیڑھ سال بعد وہ لوگ مجھے آکے کانٹرٹ کرتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کی سروس چاہیے اور وہاں میں ان سے بہت اچھے پیسے چارج کرتا ہوں اور وہ میرے اور لانگ ٹرم کلائنٹس بن جاتے ہیں تو آپ یاد رکھیں کہ ریزلٹ مجھے لیٹ بھی ملا لیکن میری وہ محنت تھی وہ میری محنت کبھی ضائع نہیں ہوئی اس چیز کے پر آپ اپنا ایمان رکھیں تو ریسنٹلی میں نے شاپی فائی کا ایک فری کورس بنائے تو اس کا لنک آپ کے سکرین کے اوپر آ رہا ہے اس پر کلک کریں اور جا کے پورا کورس دیکھیں اور اس کو امپلیمنٹ کریں میرے نام ہے سبحان تاریخ میں آپ سے میروں گا نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنے خیال رکھئے گا اللہ حافظ